عربوں کی سرکاری ارازی ڈیر کروڑ میں تاجر کے نام منتقل سیل ڈیٹ کے وقت دونوں پارٹیوں کا ہونا لازمی ہوتا ہے بزنس مین اس دوران پاکستان میں ہی موجود نہیں تھا سابق اسسٹنٹ کمیشنر منگو پیر مختیار کار اور تپے دار کو حوالہ ہنڈی کے ذریعے تیس کروڑ روپے دینے کا الزام محکمہ ریونیو کے افسران نے تعلقہ بنگو پیر کی ایک پرائم لوکیشن پر واقعہ بیس عرب روپے مالیت کی سولہ اکڑ سرکاری زمین محض ڈیر کروڑ روپے میں دبائی کے بزنس مین کے نام منتقل کر دی الزام لگایا گیا ہے کہ زمین کی منتقلی کے لیے سرکاری افسران نے تقریباً تیس کروڑ روپے رشوت وصول کی جو انہیں حوالہ ہنڈی کے ذریعے منتقل کی گئی تفصیلات کے مطابق محکمہ ریونیو کے افسران نے چلاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلے زمین زیلہ اٹنڈوالا یار کے ریائشی کے نام کی اور پھر پاور آف ہٹارنی ایک شخص کو دے کر زمین ایک کروڑ چوون لاکھ میں دبائی میں مقیم بزنس مین کے نام منتقل کرا دی ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ منتقلی کے وقت بزنس مین پاکستان میں موجود ہی نہیں تھا زمین کی منتقلی پر سابق اسسٹنٹ کمیشنر منگو پیر کے سابق مختیارکار اور تپے دار کو حوالہ ہنڈی کے ذریعے تیس کروڑ روپے دیئے گئے ریونیو ذرائع کے مطابق سیل ڈیٹ کے وقت دونوں پارٹیوں کا ہونا لازمی ہوتا ہے تاہم مذکورہ بزنس مین سیل ڈیٹ کے دوران پاکستان میں موجود ہی نہیں تھا ایف آئیے کی جانب سے ملنے والی معلومات کے مطابق مذکورہ بزنس مین دبائی سے آخری بار دو ہزار اکیس میں ستنہ اکتوبر کو کراچی آیا اور پچیس اکتوبر کو واپس دبائی چلا گیا اس سے قبل دو ہزار اکیس میں کوئی ٹریول ہسٹری نہیں ہے سابق اسسٹنٹ کمیشنر مشتاق جتوئی نے اپنا موقع دیتے ہوئے کہا کہ ریکارڈ رکھنا ان کا کام نہیں ہے زمین کا ریکارڈ رکھنا مختیارکار اور تپے دار کا کام ہے وہ صرف دستخط کرتے ہیں سابق مختیارکار ابراہیم جنیجور تپے دار میر محمد رڈ نے کہا کہ وہ افسران کے ملنے والے حکم کے تحت کام کرتے ہیں جو ان کے افسران کہتے ہیں ان کی دستاویزات فرام کر دی جاتی ہے